آپ کو بتائیں کہ جو نظر لگتی ہیں نا خاص طور پر اور جس سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں اس پر تحقیق بھی ہو رہی ہے پیرا سائیکالوجی میں کہ نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان کے جسم میں یعنی نیگٹیو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں حسد کی نظر ہوتی ہے جیسے تو وہ آکر ایک رییکشن کرتی ہے کیمیکل رییکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں جس سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں حضرت امی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے اس پر دم کرو حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حضن کو سام کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی اور آپ نے اسمہ بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بدیجے کمزور ہیں کیا فقر و فاقہ کا شکار ہے یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہیں کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا انہوں نے کہا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جنگ لگ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیئے بھی انسان جوان بھی ہو لیکن اس کو صحت ہوئی نہ کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی یعنی پوڑے وغیرہ جو ہم دیں اس پر بھی دم کی اجازت دی یہ جسمانی بماری ہے نا اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کل اتنا حق ہے انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک خاص انگل سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے انسان کی جسم میں جسے لرزہ سا آ جاتا ہے اور انسان ہل جاتا ہے اس کی دلیل پرانمو بھی ہے ایک صورت کے آخر میں آتا کہ قریب میں کچھ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے کیا کر دیں پسلا دیں جب یہ قرآن سنتے ہیں یعنی وہ سن میں نہیں آتے تھے صرف آپ کو گھورتے رہتے تھے اور کس بھی گھورتے رہتے تھے تاکہ آپ بول نہ سکیں آپ لرز رہیں دگمگا جائیں اپنا کام چھوڑ دیں بری نیت سے آتے تھے کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا نظرِ بد حق ہے اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہے پتہ کیسے چل چل جاتا ہے پتہ کیوں نہیں چلتا مثلا آپ کوئی بچہ ہس رہا تھا کھیل رہا تھا دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب وہ اٹھا تو بچے نے شور کرنا شور کر دیئے پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات گھری کے لوگوں کی لگ جاتی ہے بعض اوقات محبت سے بھی لگ جاتی ہے کہ بچہ کھیلنا تھا آگ دیکھتے گے دیکھتے گے وہ گر پڑا جانا ہے پھر رونا دھونا شروع ہو گیا سر پٹ گیا حدیث میں آتا ہے نظرِ بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتی اونٹ کو ہنڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے زبا کرنا پڑ جاتا ہے تڑک میں لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضا اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظرِ بد کی وجہ سے بری امت میں امبات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظرِ بد کا لگنا حق ہے اسماد بنت عمیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظرِ بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں آپ نے فرمایا ہاں یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سب قتلے جانے والی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہے آپ نے فرمایا بے شک نظرِ بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے یعنی فضلیل اثر انداز ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرْحَاسِدِ النِّزَاحَسَد اور حاسد کے شر سے تو نظرِ بد ہوتی کس کی ہے ہاں صدقی ہوتی ہے بری نظر کس کی ہوتی ہے ہاں صدقی تو جو صبح شام تین دین دوہ یہ پڑھتے رہے ہیں ان کو ہاں صدق کچھ نہیں کر سکتے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جتنا چاہے گھورتے رہے اسی طرح ابن کسیر نے کہا کہ نظرِ بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے تو جب اللہ کی بنا لیتے ہیں قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ تو آپ نے اللہ کی پناہ لے لی شیلٹر میں آگیا اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے سب نظرِ بد اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے اللہ کے اذن سے لگتی حافظ ابن حدر کہتے ہیں کہ نظرِ بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیص و طبع انسان اپنی ہاں سے جانا نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے لقصان پہنچیں ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظرِ بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض طواہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے نواقف ہیں اور ان کی اخلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جبکہ تمام امتوں کے اقلاع باوجود اختلاف مذاہب کے نظرِ بد سے انکار نہیں کرتے یعنی صرف اسلام میں نہیں دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسپٹ پایا جاتا ہے اگرچہ نظرِ بد کے سبب اور اس کی جہتِ تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی اور ان میں کئی خواس اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی آگر کہ لوگ چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا تو اس کا بھی تاثر ہوتا ہے نظر نہیں آرہی ہوتا اور کسی اکل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے کیونکہ یہ چیز خود دیکھئے اور محسوس کی جا سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے اور اس سے شرباتا ہوں اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا راں پیلا ہو جاتا ہے فرمایے یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اور اس لیے نظرِ بد کے دس وقت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی ہے تو روحوں کی تاثیر یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف بلکہ اندر سے روح یا حساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ محبت کی نظر کیا اثر نہیں کرتی کرتی ہے نا اسی طرح نفرت کی غصے کی اور آپ کی چھوٹے بچے خاص طور پر نظروں کو بہت پہچانتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فرم چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں بچوں کی مثال اس لیے دیر ہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں ان کو کسی نے سکھایا پڑھائنے ہوتا ہے کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ اور اگر آپ سکھایا پڑھائیں بھی تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں آپ کی نہیں مانتے تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے گونے لگتے ہیں بعض کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہے تو آپ پانچس ہو جاتے ہیں آپ ٹھہر نہیں سکتے اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹر کر رہا ہے تو اس کی نظروں سے بعض اوقات خوف بھی آنے لگتا ہے اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں انسان کو دی سلطان النصیرہ اچھا پھر لکھتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خواست کے اعتبار سے مختلف ہوتی سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو عذیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے بیسے بھی تو آپ دیکھیں نا وہ روحیں ایک دم آپ پہچان دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسد کی شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے حسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو جنوں کی نظر بھی لگتی یہ میرا قول نہیں ہے حدیث ہے حضرت ابو سید خضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانتے تھے یعنی آپ جو پناہ مانتے تھے بلی نظر سے وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی پھر جب معبزتین الفلق اور الناس نازل ہوئیں تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دیتے یعنی کلوزو رب الفلق کلوزو رب الناس پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے کافی یاد رکھئے بعض وقت اپنی نظر بھی لگتی خود کو بھی نظر لگتی ہے اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لیے مثلا تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی بسم اللہ پڑھنی چاہیے بسکلی بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے خبیص جنوں اور خبیص جننیوں خبائص سے تیری پناہ میں آتا یہ دعا کیوں سے کہے گی اسی لیے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں اس لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا بعض لوگ کی عادت ہوتی نا کہ وہ نہانے بیٹھتے تو وہی کپڑے دونے شروع کر دیتے ہیں اور نہیں بس فارن فارن اپنے آپ کو ٹھانکنے کی کوشش کریں بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ رہے ایک حدیث میں آتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے گسل کا ارادہ کیا اور جب کمیس اتاری تو آمیر بن ربیہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جل بہت خوبصورت تھی آمیر نے دیکھتے ہی کہا میں نے آج تک اتنی خوبصورت جل کسی کہاری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کا شدید بخواب شروع ہو گیا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے انہوں نے کہا جی ہاں آمیر بن ربیہ پہ ہو سکتا ہے آپ نے انہیں گلوایا اور ناراض کی کا اظہار کرتے وہ فرمایا تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے اس لئے غسل کرو اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے جس کا نظر لگی آمیر نے اپنا چہرہ ہاتھ کونیاں، ٹخنیں، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیئے نہیں اس کو موپے ڈالا پیچھے سے بہا دیا اس سہل فوراں ٹھیک ہو گئے اس کا طریقہ بتائے کہ اس غسل کا ابن شہاب زدی کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ قیفیت بیان کی ہے جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برطن رکھ دیا جائے جس نے وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برطن میں گرائے پھر اپنا چہرہ دھوئے پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہاتھے لیاں دائے ہاتھ اور ہاتھیلی پہ پانی بہائے پھر بائیں پر اور پھر دائیں کوہنی پر پھر بائیں کوہنی پر پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دائیں پاؤں دھوئے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں دھوئے اور پھر اسی طرح گھٹنا پہ پانی بہائے اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برطن کے اندر جائے اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے حضرت عیشہ کہتی کہ جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غصل کروایا جاتا ہے اب بعض وقت یہ نہیں پتا چلتا کسی لئے ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا علاج کا مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے بسم اللہ ارقی کا من کل دائن یعوذی کا من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا